آنے والوں یہ تو بتاؤں شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤں شہر مدینہ سے حضر ہوئی تھی تو یہاں بھی حضر مدینہ سلام بھائی مائے ساری تو حضر ہوئی ہم کے لیے بھی حضر مدینہ بھائی کام کرے اللہ تعالیٰ کو جزائے سارے جائے آمین آمین ماشاءاللہ جی مدینہ ایمان ہے جو کہ کہتے ہیں کہ عمرہ جو ہوتا ہے وہ چالیس دن کا رہتا ہے یہ وہ چالیس دن چل رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ عمرہ کا جانا یہ حج کا جانا یہ سعادت بدورے بالو نیست یہ انسان کے بس کے باتے ہیں جب ہی انسان چاہ سکتا ہے سب سے بیٹھے پر اُس گمبت حضرہ کے سائے میں نبی کی آدھ میں آنسوں بانایا اسلام علیکم جی اصد میں سوگت بنت فاطمہ اُلڈھو میں موجود ہوں آج سیول سوسائیٹی کی طرف سے اور روٹری کلپ کی کچھ میمبرز ہیں ٹیم میمبرز ان کی طرف سے اور کیو ٹی وی کی ہماری بڑی نامور ناتھ ہوا ہے سہیدہ زینب ان کی طرف سے جو ہے آج جو عمرہ جنوری دوہزار چوبیس پہ جو مائیں گئی تھی ان کو جو ہے یہاں پر اگر چلیں کوئی بات نہیں اپنے نہیں آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ سب بہنیں بیٹیاں مائیں سب آئے ہیں کے باقی لوگ بھی جو ہے ان کو پڑتا ہے گفت سےwithانو ماشاءاللہ دیکھئے دیکھائے دیکھا دیکھائے دیکھائیے سوڑک ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ مدینہ ہے ماشاءاللہ بتائیے تھوڑا سا مدینہ سے حاضری ہوئی تھی ماشاءاللہ ہمارے مائے سارے ہمارے ہمارے کام کر رہے ہیں آمین ماشاءاللہ مدینہ سے جانماز اور سب ماؤں کے لئے پھول ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے مقصد اللہ کی رضا ہے جو سچی بات ہے اللہ کی رضا اور مخلوق کیونکہ اللہ کا کمبہ ہے اللہ رب العزت نے اپنا کمبہ فرمائے تو ظاہر ہے یہ سارا ہمارا کمبہ ہوا ہے ہماری مائے ہیں میں نے اس لئے ہم ان کے خوشی کے لئے آئے تھے بس یہ ہی چاہتے تھے کہ ان کی چہروں پر ہسی تھوڑی سی مسکراہت ہو ہمارے لئے نعمت ہے اللہ کا ان ماؤں پر کھرم ہے جو ان کے اپنے نہیں ہیں بلوس رشتے ان کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ میرا ایمان ہے جو کہ کہتے ہیں عمرہ جو ہوتا ہے وہ چالیس دن کا رہتا ہے یہ وہ چالیس دن چل رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شکل صحیح بات ہے بہت بہت شکریہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ماشاءاللہ روٹری سے کافی تعلق یہاں پر تو آج آنے کا مقصد کیا تھا بہت کل یہی مقصد ہے کہ ان ماں کو احساس نہ ہو اس چیز کا کہ ان کا کوئی نہیں ہے تو ہم ان کی بیٹی ان کے رشتدار بن کر آجائیں تاکہ ان کے احساس ہو کہ یہ واقعی مرا کر کر آئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جوڑا ہے ماشاءاللہ خیرون صاحب آگا بہت خوبصورت کلر ہے ماشاءاللہ کیسا لگا آپ کو ماشاءاللہ پھولوں کے ہار بہت خوبصورت خوشی ہو رہی ہے اللہ جی لوگوں کو صحیح دے زندگی دے ہمارے بھی لوگ آئیں اللہ ان کو اور تلقی دے آمین آپ ایسی پریشان ہو رہے تھے کہ کوئی ملنے نہیں آئے دیکھیں کتنے اپنے ملنے آ رہے ہیں پھول پہنا رہے ہیں کپڑے جوڑے طائب ماشاءاللہ سید نسیم شاہ صاحب مجود ہیں جو کہ روٹری کلب کے پریزیڈنٹ ہیں انٹر سٹی کے اس سے پہلے بھی ہمارا یہاں آنا ہوا ہے اور واقعی جو فردانہ صاحبہ جو کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے خدمت خل کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ ایک شخصیت کر رہے ہیں وہ بھی اس میں صحیح طریقے سے نہیں یہ بات ہیں عمرے پہ جانا یہ سعادت بدورے بادوں یہ انسان کے بس کی باتیں جبھی انسان جا سکتا ہے جبھی انسان جا سکتا ہے کچھ لوگ وسائل کر دیتے ہیں کچھ لوگ نیک نیتی سے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنی منزل پال دیتے ہیں ان کا شوق ان کی حسرتیں پوری جاتی ہیں تو آج ہم خاص طور پر اس لیے آئے ہیں کہ یہاں جو عمرے پر کے خواتین آئی ہیں ان کو حضرت اللہ نے یہ سعادت دی ہے اور ان کو فردانہ صاحبہ نے یہ ہمت اور حوصلہ دیا ہے اور مدد کی ہے کہ وہ سعادت حاصل کریں عمرے کی اور میں ان کو خاص طور پر اپنے پورے وفت کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جو ہو م 찾아 جی مثلا آنے والوں یہ تو باتاؤ شہر مدینہ بات کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں ہی تو بتاؤں شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں ہی تو بتاؤں شہر مدینہ کیسا ہے سرون کے قدموں میں رکھتے جبتر جینا کیسا ہے آنے والوں ہی تو بتاؤں شہر مدینہ کیسا ہے کہ گمبد خزرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو گمبد خزرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے آنے والوں ہی تو بتاؤں شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں ہی تو بتاؤں شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں ہی تو بتاؤں شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں ہی تو بتاؤں شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں ہی تو بتاؤں شہر مدینہ کیسا ہے مدینہ کیسا ہے مدینہ کیسا ہے آنے والوں ہی تو بتاؤں شہر مدینہ کیسا ہے 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 موسیقی مزرہ کے سائے بے مدینہ آج میں آنسوں گانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا ہے مزار پاتمہ پر کر بناوانوں کی یاد آتا ہے مزار پاتمہ پر کر بناوانوں کی یاد آتا ہے مزار پاتمہ پر مزار پاتمہ پر کر بناوانوں کی یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے سب کے جو ہے وہ دل دوبارہ سے جو ہے مدینہ اللہ کے گھر کی طرح جو ہے وہ ان سب نے رجوع کیا اللہ دلہ ان کے گروپ کو عباد رکھے اور اسی طرح آپ بھی سوسائیٹی کی طرح جس طرح آج لوگ آئے آپ لوگ بھی آگے بڑھئے اور اسی طرح ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیے کہ جو اپنے آپ کو شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید ہم کم تر ہیں یا احساسے کم تری کا شکار نہ رہ جائیں اس ویڈیو کو زیادہ احساسے کیجئے جزا کرلہ جزا کرلہ خیر